موسیقی فرسٹ فلائٹ دوزر چوبیس پچیس تک ہو جائے گی لیکن جو ایم سی مارک ٹو ویرینٹ ہوگا وہ سکس جنریشن ٹیکنالوجیز کے ساتھ آئے گا اور یہ دوزر تیس کے بعد ہی پرڈکشن میں انٹر ہوگا تو چلیے ابھی اس ایک کرافٹ کے بارے میں جانتے ہیں دوستو اس ایک کرافٹ میں جو سکس جنریشن ٹیکنالوجیز استعمال ہونی ہیں ان میں سے بہت ساری ٹیکنالوجیز کو پہلے ہی انڈین ائر فورس چیف کنفرم کر چکے ہیں اور انہوں نے دی آر ڈیو کو بھی یہی کہا ہے کہ دی آر ڈیو اس ایک کرافٹ کے لیے سکس جنریشن ٹیکنالوجیز کو ڈیویلپ کرے اور ایم سی مارک ٹو ایک کرافٹ کو ایسے بنائیں جو کی ایک سکس جنریشن ٹیکنالوجیز والا ایک کرافٹ ہو تو چلیے ان سب ہی ٹیکنالوجیز کے بارے میں ڈیٹیل میں جانتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں لیزر ویپنز کے بارے میں لیزر ویپنز کو انڈین ائر فورس چیف نے بھی کنفرم کیا ہے انڈین ائر فورس چیف کا کہنا ہے کہ اس ایک کرافٹ میں ایسے ڈیریکٹڈ اینرجی ویپن ہونے چاہیے جس کے استعمال سے دوسرے ایک کرافٹ کو اٹیک بھی کر سکے اور دوسری اے ٹو ائر مسائلز کے اگینسٹ یا سرفیس ٹو ائر مسائلز کے اگینسٹ ڈیفینڈ بھی کر سکے ایسے لیزر ویپنز سسٹمز کے اوپر ڈی آر ڈیو بھی کام کر رہا ہے لیکن ابھی تک جو ڈی آر ڈیو نے ویپنز سسٹم ڈیویلپ کیے ہیں وہ بہت کم کپیسٹی والے ہیں اور ایک کرافٹ کے اوپر استعمال نہیں کیا جا سکتے ہیں لیکن جب تک ایم سی اے مارک ٹو ایک کرافٹ ڈیویلپ ہوگا تب تک ڈی آر ڈیو ان سبھی ویپنز سسٹم کو ڈیویلپ کر چکا ہوگا اور انہیں ایم سی اے کے اوپر استعمال کیا جا سکے گا ایسی ہی ٹیکنالوجی کے اوپر جاپان، رشیا، امریکہ اور چینہ دیش سے دیش کام کر رہے ہیں اور امریکہ ایسی ٹیکنالوجی کو لے کر کافی آگے بڑھ چکا ہے اور اپنے ایک اے کرافٹ سے اس ٹیکنالوجی کو ٹیسٹ بھی کر چکا ہے لیکن اس ٹیکنالوجی کو ایک اے کرافٹ کے اوپر استعمال کرنے کے لیے ہمیں زیادہ الیکٹریسٹی پڑیوز کرنے والا انجن چاہیے جس کے بارے میں آگے چل کر ہم انجن سیکشن میں بات کریں گے تو چلیے ابھی بات کر لیتے ہیں انڈ مینڈ ونگ مینڈ کے بارے میں انڈیئے فورس چیف نے یہ بھی کنفرم کیا ہے کہ اس اے کرافٹ کے ساتھ ایک انڈ مینڈ ونگ مینڈ بھی فلائی کرے گا جو کہ ہمارا گھاتک یو کیو ہو سکتا ہے یا ایک ڈیڈیکیٹڈ ونگ مین اے کرافٹ ہو سکتا ہے جو کہ انڈ مینڈ ہو ابھی ہمارا دیش تیجس اے کرافٹ کے ایک انڈ مینڈ ویرینٹ کی اوپر کام کر رہا ہے جو کہ ایم سی اے کے ساتھ مل کر کام کر سکے گا اور ایسے ہی ہمارے گھاتک یو کیو اے کرافٹ کو بھی اے ایم سی اے کے ساتھ استعمال کیا جا سکے گا جس کے ساتھ مل کر گھاتک یو کیو ایک انمینڈ ونگ مین کے طور پر کام کرے گا یہ انمینڈ ونگ مین ایم سی اے کرافٹ کو دوسرے اے کرافٹ سے ڈیفینڈ بھی کر پائے گا اور اپنی اے ٹو ایر مسائلز کے استعمال سے یہ انمینڈ ونگ مین اے کرافٹ دشمند کے اوپر اٹیک بھی کر پائے گا ہمارے گھاتک یو کیو پروگرام کے اوپر کام بہت اڈوانس ٹیجز پر ہے اور بہت جلد اس کی فرسٹ فلائٹ بھی ہونے والی ہے اور جب تک ایم سی مارک ٹو اے کرافٹ ڈیویلپ ہوگا تب تک یہ اے کرافٹ بن کر تیار ہو چکا ہوگا رشیان اکھوتنک ڈرون کی طرح ہی جیسے کی اکھوتنک ڈرون سکھوئی فٹی سیون اے کرافٹ کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے ویسے ہی ہمارا گھاتک یو کیو ڈرون بھی ہمارے ایم سی اے کرافٹ کے ساتھ ایک انمینڈ ونگ مین کے طور پر کام کرے گا جیسا کی آپ نے سکھوئی فٹی سیون اے کرافٹ اور F22 ریپٹر اے کرافٹ کے ساتھ دیکھا ہوگا کہ اس میں تھرسٹ ویکٹرنگ نوجلس کا استعمال کیا جاتا ہے ویسے ہی ہمارے ایم سی اے کرافٹ کے ساتھ بھی تھرسٹ ویکٹرنگ نوجلس کا استعمال کیا جائے گا جس سے اس اے کرافٹ کی منوریبیلٹی کافی امپروو ہو جائے گی لیکن ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہے کہ اس میں کس طرح کے تھرسٹ ویکٹرنگ نوجلس کا استعمال کیا جائے گا کیونکہ جو F22 ریپٹر ایک کرافٹ ہے اس میں 2D thrust ویکٹرنگ کا استعمال کیا جاتا ہے اور وہیں جو SQ57 ایک کرافٹ ہے اس میں 3D thrust ویکٹرنگ کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن جو 2D thrust ویکٹرنگ ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سے ایک کرافٹ کی stealthiness بھی improve ہوتی ہے اور ایک کرافٹ کا infrared signature بھی کافی کم ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کو استعمال کرنا بھی بہت جدہ مشکل نہیں ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے ایک کرافٹ میں 2D thrust ویکٹرنگ ہی استعمال کی جائے اور جو ہمارے ایک کرافٹ کے لیے ایک نیا engine develop کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی thrust ویکٹرنگ نوجلز کو بھی اس ایک کرافٹ کے ساتھ experiment کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی ہمارے engineer force chief نے اس ایک کرافٹ کے لیے ایک unmanned mode کو بھی confirm کر دیا ہے unmanned mode سے مطلب یہ ہے کہ یہ ایک کرافٹ بینے پائلٹ کے بھی کام کر پائے گا ہمارے mcm mark 2 ایک کرافٹ میں ایسا فیچر ہوگا کہ اسے پائلٹ کے ساتھ بھی اڑایا جا سکے گا اور پائلٹ کے بینہ بھی اڑایا جا سکے گا اور اس کے ساتھ ہی اس میں ایسی technology ہوگی کہ جیسے square 57 ایک کرافٹ میں پائلٹ صرف ضروری کام ہی کرتا ہے اور باقی گیر ضروری کاموں کو ایک کرافٹ کی AI ہی سنبھال لیتی ہے جس سے ایک کرافٹ بہت high g manoeuvres کر سکتا ہے ایسے ہی ہمارا ایک کرافٹ بھی AI کا استعمال کرے گا جس سے ایک کرافٹ کے پائلٹ کی اوپر جیسے لوڈ نہیں پڑے گا اور وہ ایسے manoeuvres بھی کر پائے گا جو کی ایک unmanned ایک کرافٹ ہی کر پائے گا اس کے ساتھ ہی اس میں automatic legion avoidance system بھی ہوگا جس کے استعمال سے اگر پائلٹ ہوا میں بھی ہوش بھی ہو جاتا ہے تو ایک کرافٹ کا control ground crew اپنے ہاتھ میں لے سکے گا اور یہاں ایک کرافٹ اپنے آپ ہی خود کو لینڈ کر پائے گا جس سے پائلٹ کی اور ایک کرافٹ کی سرکشہ بھی ہو جائے گی اس کے ساتھ ہی اس ایک کرافٹ کے لیے ایک نیا engine develop کیا جا رہا ہے جو کی 5th generation technologies والا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی کچھ experts کی مانے تو یہ engine ایک 6 generation engine ہونے والا ہے ہمارا دیش ابھی سافران اور رولز روئیس دونوں کے ساتھ مل کر ایک engine کو develop کرنے کے لیے بات چیت کر رہا ہے لیکن جو رولز روئیس نے ہمیں offer دی ہے وہ بہت اچھی offer ہے اور وہ سافران کے مقابلے میں ایک جیدہ اچھی offer ہے اور رولز روئیس کے پاس جیدہ اچھی technology بھی ہے رولز روئیس کے پاس F35 ایک کرافٹ جیسے advanced ایک کرافٹ کے لیے engine ملانے کا experience بھی ہے اور ان کے پاس required technology بھی ہے اس ایک کرافٹ کے لیے ایک ایسے engine کی ضرورت ہوگی جو کی بہت جیدہ electricity پر یوس کرتا ہو جس کے استعمال سے ہی اس ایک کرافٹ میں لگائے جانے والے advanced avionics کو چلایا جا سکے گا اور power کیا جا سکے گا اس کے ساتھ ہی اس میں لگے laser weapons کو بھی اسی engine کے استعمال سے ہی power کیا جا سکے گا اور ایسے ہی engine کی اوپر رولز روئیس کام کر رہا ہے جو کی وہ اپنے tempest 6 generation fighter ایک کرافٹ کے لیے بنا رہے ہیں اور اسی technology کے استعمال سے ہمارے ایک کرافٹ کے لیے بھی ایک next generation engine بنایا جائے گا جو کی 110 keyn سے زیادہ کا thrust generate کرے گا ہمارے ایم سی ایک کرافٹ میں دو انجن ہوں گے اور ان دو انجن کے استعمال سے ہمارا ایم سی ایک کرافٹ super cruise بھی کر پائے گا super cruise اس capability کو کہتے ہیں جس میں ایک کرافٹ کے after burner کو چلائے بنا ہی ایک کرافٹ super sonic speed کی اوپر cruise کر سکتا ہے اس سے ایک کرافٹ کا infrared signature کافی کم ہو جاتا ہے جس سے دشمن کے infrared search and track system اس سے ایک کرافٹ کو detect نہیں کر پائیں گے اس کے ساتھ ہی اس ایک کرافٹ میں swarm drones کو کنٹرول کرنے کی capability بھی ہوگی swarm drones ان drones کو کہا جاتا ہے جو size میں تو چھوٹے ہوں گے لیکن ان کی destructive power بہت زیادہ ہوگی انہیں دو روپوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے جان تو انہیں ایک بڑی گنتی میں کسی target کے gains چھوڑا جا سکتا ہے اور یہاں انہیں بہت کم گنتی میں specialized missions میں استعمال کیا جا سکتا ہے جیسے کی آپ نے ازربائیزان اور آرمینیا کے بیچ چل رہے conflict میں دیکھا ہے کہ drone کی destructiveness کتنی زیادہ ہے تو ویسے ہی swarm drones کو کنٹرول کرنے کی capability ایم سی اے میں بھی ہوگی ایسے drones کو کنٹرول کرنے کی capability کے ساتھ ایم سی اے میں بہت زیادہ variety کے missions کرنے کی capability ہوگی اس کے ساتھ ہی اس ایک کرافٹ میں hyper sonic weapons کو لے جانے کی اور fire کرنے کی capability ہوگی یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ ہمارے ایم سی اے مارک ٹو ایک کرافٹ کی time line 2030 کے بعد کی ہے اور تب تک ہماری بھرموس ٹو missile بھی develop ہو چکی ہوگی اور ہماری نیکس جنریشن sfdr based astra mark 3 missile بھی develop ہو چکی ہوگی اور جو ہماری بھرموس ٹو missile ہے وہ ایک hypersonic missile ہے اور ایسی missile کو fire کرنے کی capability بھی اس اے کرافٹ میں ہوگی اس کے ساتھ ہی جو ہماری astra mark 3 missile ہے وہ ایک نیکس جنریشن air to air missile ہے جو کی ایک ramjet powered missile ہے اور ایسی missile کے استعمال سے ہمارا ایک کرافٹ air security missions کو بہت اچھی ترین کر سکے گا اور اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی بھی ایک کرافٹ نہیں ہوگا تو دوستو ایم سی مارک 2 ایک کرافٹ کے بارے میں ہمارے پاس جتنی جانکاری تھی ہم نے اتنی جانکاری آپ کو دینے کی کوشش کی ہے اگر آپ کو جی ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جب لائک اور شیئر کریں اگر آپ کسی اور ٹاپک کے اوپر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی thanks for watching this ویڈیو جائے ہند جائے بھارت